فلسطین اور اسرائیل کے کانفرک کو تقریباً سو سال ہو گئے ہیں اس کانفرک کی ہسٹری پر مختصر نظر ڈالتے ہیں پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقے پر سلطنت عثمانیہ یا آٹمن امپائر کا کنٹرول تھا اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور کرسچنز اور جوز مائنورٹی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ یا آٹمن امپائر کو لابس کر گئی اور اس کھتے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا اور انہوں نے آپس میں اس کھتے کو تقسیم کر لیا فلسطین برطانیہ کے زیرے کنٹرول آیا اس علاقے پر جب کنٹرول برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے اور تب مقامی عرب عبادی اور یہودیوں کے درمیان ٹینشنز اس وقت شروع ہوئیں جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا اسی دوران یورپ میں یہودی زائنس مومنٹ یا سہیونی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی زائنس مومنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ جیوز کی اپنی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے یعنی یہودیت صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی سٹیٹ ہونی چاہیے عام الفاظ میں یہ کانفلیکٹ دو گروپس کے درمیان ہے جو ایک لینڈ یعنی فلسطین کو اپنا کلیم کر رہے ہیں جوز کا کہنا ہے کہ یہ ان کا بائی علاقہ ہے جبکہ مقامی عرب بھی اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں 1920s اور 1940s کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی عبادی بڑھنے لگی یورپ سے کئی یہودی اپنی جان بچا کر اس علاقے کی طرف آتے رہے خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران ہونے والے ہولوکاست سے جان بچا کر یہودی بڑی تعداد میں فلسطین پہنچے جسے اس وقت بھی برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا یہودیوں کی بڑھتی ہوئی عبادی کے ساتھ برطانیہ کی حکومت اور مقامی عربوں کے درمیان تشدد بڑھنا شروع ہو گیا زائنسٹ آرگنائزیشنز نے ملٹری گروپس بنا لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مقامی عربوں سے لڑائی اور برطانوی کنٹرول کے خلاف ریزسٹنس بڑھا کر الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کیا اس کے بعد انیس سو سنتالس میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلنس بڑھنے لگا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے جن میں ایک یہودی ریاست ہو یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست یعنی فلسطین جبکہ جروسلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا اس پلان کا مقصد جیوز کو اپنی ریاست دینا اور فلسطین کو انڈیپینڈنس دینا تھا تاکہ وائلنس پر کاب اپایا جا سکے اقوام متحدہ کہ یہ پلان یہودیوں نے تو قبول کریا لیکن آس پاس کے عرب ممالک نے اسے یورپ کی کلونیلزم کے طور پر دیکھا کہ عربوں سے ان کا علاقہ زبدستی لیا جا رہا ہے 14th May 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن جورڈن، ایجرپ، سیریا اور عراق نے حملہ کر دیا یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی اس جنگ کو النقبہ یا The Catastrophe کہا جاتا ہے اس جنگ کے باعث ساڑھے سات لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے ہمسائی ممالک میں فرار ہونا پڑا یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور ہمسائی ممالک کو ہرا کر ان کے کنٹرول میں وہ علاقہ بھی آ گیا جو یو این کے بتائے گئے علاقے سے زیادہ تھا اسرائیل کو اب تقریباً تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے غزہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جورڈن کے کنٹرول میں یہ شروعات تھی کئی دہائیوں پر بیسٹ اسرائیل اور عرب کانفلک کی اس دوران عرب ممالک سے کئی یہودی اسرائیل آ گئے 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا سے گولان ہائٹس جورڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول آ گیا فلسطین کی ٹیرٹری پر اسرائیل کو جب کنٹرول ملا تو وہ ساتھ ہی وہاں بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگا جن سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے چھے سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سنائی ایجپٹ کو واپس لوٹا دیا گیا جورڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا ان علاقوں میں جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہیں بہت سے فلسطینی اور ان کی کئی نسلیں رہتی ہیں اسرائیل کی جانب سے ان ریفیوجی فلسطینیوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو واپس اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے آبادی بہت بڑھ جائے گی اور ان کی یہودی ریاست کے وجود کو خطرے کا سامنا ہوگا اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے تاہم اس نے دوہزار پانچ میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھی اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے اسرائیل پورے جیروسلم کو اپنا کیپٹل مانتا ہے جبکہ فلسطینی ایسٹ جیروسلم کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا کیپٹل مانتے ہیں گزشتہ پچاس برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم میں اپنی سیٹلمنٹس بنا لی ہیں جہاں اب تقریباً چھ لاکھ یہودی آباد ہیں ان یہودیوں کو سیٹلرز کہا جاتا ہے اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا میں کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹوماتک سیٹیزنشپ مل سکتی ہے انٹرنیشنل لوگ کے مطابق یہ سیٹلمنٹس اللیگل ہیں اقتدار سنبھالنے سے اب تک ہماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے ان جنگوں کے علاوہ ہماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹس کے علاوہ کئی حملے کیے ہیں اسرائیل نے بھی ہماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا دوہزار ساتھ سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ ہماس کو آئیسولیٹ کر سکیں اور اسرائیلی شہروں پر ہماس کی جانب سے راکٹ فائرنگ پر کاب اپا سکیں غزہ میں مقیم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں اسرائیل کے کنٹرول کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کا پانی خوراک اور فیول وغیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مین پرابلمز کیا ہیں فلسطینی ریفیجیز جو اپنے آبائی گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں ان کا کیا ہوگا ویس بینک میں یہودی سیٹلمنٹس کو ختم کر دینا چاہیے یا انہیں رہنا چاہیے کیا فلسطین اور اسرائیل کو جیروسلم شیئر کرنا چاہیے اور سب سے ٹرکی یہ کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی ریاست کو بنانا چاہیے دہائیوں سے چلنے والا اسرائیل اور فلسطین کے کانفلیکٹ میں وقفے وقفے بعد جھڑپیں اور کلاشز ہوتے رہتے ہیں اور اسرائیل، فیس بینک اور غزہ میں بسنے والے شہریوں کے لیے یہ پرتشدد واقعات ایک معمول بن گئے ہیں